سورت ائرپورٹ پر جہاں مہنسوں کا سایا منڈر آ رہا ہے وہیں اندور ائرپورٹ پر سیاروں نے ائرپورٹ ادھکاریوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے رنوے پر سیاروں کی چہل قدمی سے ائرپورٹ ادھکاریوں کی چنتہ بڑھ گئی ہے کسی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے اندور ائرپورٹ آتھارٹی رنوے کے آس پاس پنجرے لگا رہی ہے تاکہ سیاروں کو پکڑا جا سکے یہ تصویر ہے اندور کے دیوی اہلیہ بھائی ہالکر ائرپورٹ کی جہاں سے روزانہ 23 فلائٹ آتی ہیں اور اتنی ہی اڑان بھرتی ہیں کتنی زیادہ اڑان ہونے کی وجہ سے سرکشہ کا بھی پورا دھیان رکھنا ضروری ہے لیکن آج کل ائرپورٹ کی سرکشہ کو لے کر ائرپورٹ آتھارٹی کے ادھکاریوں کی نیند اڑی ہوئی ہے نیند اڑنے کی وجہ ہے رنوے پر سیاروں کی چہل قدمی قریب دس ہزار فیٹ لمبے رنوے پر سیاروں کی گھومنے سے ائرپورٹ آتھارٹی کی چندہ پڑ گئی ہے ڈر ہے کہ کہیں کوئی سیار ٹیک آف کے سامنے ویمانوں سے ٹکرانا جائے پچھلے مہینے 24 اکتوبر کوئیک ویمان کے ٹیک آف کے دوران ایک سیار اس سے ٹکران گیا تھا سپائس جیٹ کا یہ ویمان ہیدر آباد جا رہا تھا جس کے بعد کئی گھنٹے تک ویمان کو روکنا پڑا اور اس کی جانچ کرنی پڑی گھٹنا سے سبق لیتے ہوئے ائرپورٹ آتھارٹی نے ائرپورٹ پر سیاروں کو پکڑنے کے سرچنگ شروع کر دی اندور ائرپورٹ میں سیاروں کا آنا پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور میرے سے پہلے جو یہاں پہ ندیشک مہد ہے تھے انہوں نے ایک پریاس کیا تھا اور وہ ابھی بھی جاری ہے ہم لوگ یہاں پر ہم نے ونوی بھاگ کی ساہتہ سے کچھ پنجرے ڈیزائن کر کے لگائے ہیں جن میں ہم ریگلرلی کچھ کھانے کی چیزیں اس طرح سے ڈالتے ہیں تاکہ جو بھی اس طرح کے جانور ہوں سیار ہوں یا اور کوئی کھرگوش اس طرح کے جانور اگر ہوں تو وہ اس پنجرے میں آ جائیں تو ان کو پکڑ کے واپس ونوی بھاگ کو دے دیا جاتا ہے جس سے یہاں سے ان کی پاپلیشن ہٹ جائے اندور ائرپورٹ آتھارٹی نے سروے کر آیا تو پتہ لگا کہ یہاں تیس سے زیادہ سیار ہیں سیاروں کو پکڑنے کے لیے ونوی بھاگنے رنوے کے آسپا اچھے پنجرے لگائے ہیں سیاروں پر شکنچہ کسنے کے لیے پنجروں میں ہر دن نئی طرح کا کھانا رکھا جاتا ہے لیکن سیار کھانا تو کھا جاتے لیکن پنجرے سے بچ نکلتے ہیں جانور جو ہوتے ہیں وہ بہت جلدی جگہ کو سمجھ جاتے ہیں اگر ہم نے پنجرہ ایک ہی جگہ پر رکھا ہوا ہے تو بار بار جانور اس میں پکڑ میں نہیں آئے گا تو ابھی نیرنہ یہ لیا گیا ہے کہ ائرپورٹ پر اس وقت کے اندر ہم پنجرے کی جگہ کو بدلیں گے اور جہاں پہ یہ جانور زیادہ دیکھے جا رہے ہیں اس جگہ پر رکھیں گے جیسے ہمارا آئیسولیشن پارکنگ سٹانڈ ہے جیسے ریموٹ رنوے زیرو سیگن کی بگننگ ہے وہاں پہ ان پنجروں کو رکھا جائے گا تو وہاں پہ شاید چانسز ہیں کہ ہم زیادہ پکڑ پائیں دو سال پہلے یعنی دو ہزار بارہ میں بھی ایک سیار فلائٹ سے ٹکرا گیا تھا اس وقت پندرہ دن میں چھ سیاروں کو پکڑا گیا اس بار بھی سیاروں کو پکڑنے کے لیے ڈی جی سی کوئی کوتائی نہیں برتنا چاہتی ہے اس لیے رنوے کے آسپاس بڑی بڑی خانس کو بھی کٹوانے کے آدیش دیے دیے گئے ہیں ساتھ ہی پنجرے لگائے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک ان تیس سیاروں کو پکڑا جا سکے گا سیار ٹکرانے کے ماملے میں ڈائریکٹر جنرل آف سیویل ایویشن نے جانچ کے آدیش دیے ہیں پورے ایرپورٹ کے رنوے کے آسپاس کئی سارے پنجرے لگائے گئے ہیں تاکہ اس میں سیاروں کو فاندہ جا سکے لیکن حیرانی کی بات ہے کہ اب تیک ایک بھی سیار ان پنجروں میں نہیں فسکا ہے بڑی چندہ کی بات یہ ہے کہ اگر جلد ہی ان سیاروں کو پنجروں میں کیا گیا تو کسی بھی دن کوئی بڑے حاصلے سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیمرمن پردیب تیویدی کے ساتھ پشپیندر ویدھ انڈیا ٹی وی انڈور